اسلام علیکم ناظرین معلومات گھر کی تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے نام یہ سورہ دو ناموں سے مشہور ہے ایک توبہ دوسرے براعہ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے اور براعہ اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرقین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے زمانہ نزول یہ سورہ تین تقریروں پر مشتمل ہے پہلی تقریر آغاز سورہ سے پانچویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے اس کا زمانہ نزول زیقادہ سن نوہ ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے دوسری تقریر رکوع چھے کی ابتدا سے رکوع نوہ کے اختتام تک چلتی ہے اور یہ رجب نوہ ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے تیسری تقریر رکوع دس سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی نزول ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم ہے اس لیے مصحف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور بقیہ دونوں تقریروں کو موخر کر دیا سورہ کا عمود اور اس پر بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ سورہ سورتوں کے دوسرے گروپ کی آخری سورہ ہے اس میں اور انفال میں بالکل اسی نو کا تعلق ہے جس نو کا تعلق متن اور شرع یا تمہید اور اصل مقصود میں ہوتا ہے سورہ انفال میں مسلمانوں کو جس جہاد کے لیے ظاہران اور باطنان منظم کیا گیا ہے اس سورہ میں اس کا اعلان فرما دیا مصحف کی ترتیب میں اس سورہ پر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے اور روایات سے ثابت ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے چلتی آ رہی ہے جس سے اس عمر کا ثبوت ملتا ہے کہ اس پر بسم اللہ کا نہ لکھا جانا ایماء الہی سے ہوا ہے علماء تفسیر نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں سب سے زیادہ قابل قبول توجیہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عمود اور مضمون کے لحاظ سے نہائیت گہرہ اتصال بھی ہے اور مقصد و غیت کے اعتبار سے فیل جملہ ان فصال بھی ایک کا رخ بالکلیہ مسلمانوں کی طرف ہے اور دوسری کا رخ اصلاً مشرقین اہل کتاب اور منافقین کی طرف ایک کی نویت تیاری کی ہے اور دوسری کی جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں الٹی میٹم اور اعلان جنگ کی اس طرح کو ان فصال کے ان دونوں پہلوں کو ممیز کرنے کے لیے حکمت اہلاحی کا تقاضہ ہوا کہ یہ سورہ سابق سورہ سے بالکل الگ بھی نہ ہو لیکن فیل جملہ نمائع اور ممتاز بھی رہے بسم اللہ نہ لکھے جانے سے یہ دونوں پہلوں بیق وقت نمائع ہو گئے بسم اللہ دو صورتوں کے درمیان علامت فصل کی حیثیت رکھتی ہے اس علامت فصل کے نہ ہونے سے دونوں کا مانوی اتصال نمائع ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے الہدہ وجود نے اس کو الہدہ نام دے دیا جس سے اس کی امتیازی خصوصیت بھی سامنے آ گئی سورہ کے مطالب کا تجزیہ اس سورہ میں مطالب کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے ان تمام مشرقین سے اعلان برات کیا ہے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن و صلح کے معاہدے کیے لیکن ان کی خلاف ورلیاں کر کے وہ ان کو کالا دم کر چکے تھے جنہوں نے اپنے معاہدے قائم رکھے تھے ان کے مطالب کی اعلان فرمایا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدے بھی ختم کر دیے جائیں اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے جب یہ اسلام نہ قبول کریں اس کے بعد اہل کتاب کے مطالب کی اعلان فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو تاں آکے یہ تمہاری ماں تحتی قبول کرنے اور تمہیں جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہوں اس کے بعد آخر سورہ تک بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کا تعاقب کیا ہے اور ان کے باب میں بھی یہ ہدایت دی ہے کہ اب ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے تاں آکے یہ یا تو سچے اور اچھے مسلمان بن جائیں یا پھر مشرقین اور اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ پین کی وابستگی ہے ان کے انجام میں یہ بھی شریک ہو جائیں یہی تین گرہ اس وقت مسلمانوں کے کھلے یا چھپے دشمن تھے ان تینوں کا ذکر پچھلی سورہ میں بھی آیا تھا لیکن ان کے باب میں قطعی پالیسی واضح نہیں ہوئی تھی اس سورہ میں بالکل واضح ہو کر سامنے آگئی ہے اگرچہ سورہ کے نظم کو سمجھنے کے لیے یہ اجمالی نظر بھی کافی ہے تاہم سورہ کے مطالب کا تفصیلی تجزیہ بھی پیشے خدمت ہے آیات ایک تا چار جن مشرقین نے معاہدہ کر کے درپردہ یا اعلان یا اپنے معاہدے توڑ دیئے تھے ان سے برات زمہ کا اعلان ان کو چار مہینے کی محلت اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ حج کے موقع پر یہ منادی کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اب ان کے معاہدوں کی ذمہ داری سے بری ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یاد رکھیں کہ وہ خدا کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے صرف وہ مشرقین اس حکم سے مستثنہ ہیں جنہوں نے نہ تو اپنے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کی ہے نہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کی کوئی مدد کی ہے یہ معاہدے قرار دادا مدد تک باقی رکھے جائیں گے آیات پانچ اور چھے مسلمانوں کو یہ حکم کے محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد ان کے خلاف جنگی کا روائی کرو ان کو پکڑو گھیرو اور مارو اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑو جب تک یہ توبہ کر کے نماز نہ قائم کریں اور زکاة نہ آدا کریں البتہ ان میں اگر کوئی شخص پناہ کا طالب ہو تو اس کو اتنی مدد محلت دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے اور پھر اس کے معامن میں پہنچا دو یہ ریائت ان کو اس لیے دی جائے کہ یہ امی لوگ رہے ہیں ممکن ہے ان کو خدا کا کلام نہ پہنچا ہو آیات سات تہ سولہ مشرقین کے ساتھ آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا اس کے وجوہ کی تفصیل مسجد حرام کے پاس قریش سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی اسی وقت تک باقی رکھا جائے جب تک وہ اس کو نباہتے ہیں اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں تو تم ان آئمہ کفر سے بھی جنگ کرو قریش کے بعد سنگین جرائم کی طرف اشارہ مسلمانوں کو بشارت کہ تم ان سے ڈرو نہیں لڑو تمہارے ہاتھوں اللہ ان مظلوم مسلمانوں کو کلیجے ٹھنڈے کرے گا جو ان ظالموں کی کساوت کا حدف بنے آیات سترہ تبائیس مشرقین قریش کو بیت اللہ اور مساجد الہی پر قابل رہنے کا کوئی حق نہیں مساجد الہی کے متولی اور منتظم وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں حاجیوں کو پانی پلا دینا اور حرم کی کچھ دیکھ بھال کر دینا نیکی کے کام صحیح لیکن یہ نیکیاں اللہ اور آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا بدل نہیں ہو سکتی آیات تیس تا اٹھائیس مسلمانوں کو تنبیہ کہ ان لوگوں سے جنگ کرنے میں رشتہ و قرابت کا پاس و لحاظ مانے نہ ہو جو لوگ ایمان کے تقاضم پر ان چیزوں کو ترجیح دیں گے ان کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز پر مقدم ہے جنگ ہنین اور پچھلے غزوات سے مسلمانوں کو سبق کہ اصل سے خدا کی مدد و نصرت ہے پس اصلی بھروسہ خدا ہی پر ہونا چاہیے یہ اعلان کے مشرقین نجس ہیں اس وجہ سے ان کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں ہوگی مسلمانوں کو اتمنان دہانی کہ اس کا جو اثر تجارت اور معاشی حالات پر پڑے گا اللہ اپنے خزانہ جود سے اس کی تلافی فرمائے گا آیات انتیس تا پینتیس اہل کتاب سے جہاد اور ان کو زمی بنا کر جزیعہ وصول کرنے کا حکم ان کے فاسد اقائد اور فاسد اخلاق کی طرف باز شارات ان کے علماء اور صوفیاء کے فاسد کردار اور ان کی اسلام دشمنی کا حوالہ آیات چھتیس اور سنتیس مسلمانوں کو یہ تاقید کہ یہ جنگ و جہاد اگرچہ تمام مشرقین سے منحیث القوم ہو کسی گروہ کے ساتھ رہائت نہ کی جائے تاہم محترم مہینوں کا احترام ہر حال میں ملہوز رہے محترم مہینے بحساب سال کمری ملت ابراہیمی کی یادگار ہیں اگر تم نے ان کی حرمت کو بٹا لگایا تو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنو گے نسی کی بدت کی طرف اشارہ کہ اس بدت نے ان مہینوں کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر موشموں کے ساتھ بان دیا اور یہ کفر میں ایک اضافہ ہے تمہیں کمری مہینوں کے حساب پر جو روزے اول سے خدا کے مقرر کیے ہوئے مہینے ہیں ان چار محترم مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہیے منافقین کو تنبیح کہ تم جہاد سے جی چوراتے ہو یاد رکھو کہ اگر تم اسی طرح جی چوراتے رہے تو تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنو گے خدا تمہاری جگہ اپنے دین کی نصرت کے لیے دوسروں کو اٹھا کھڑا کرے گا یاد کرو کہ ایک دن وہ بھی گزرا ہے جب ہمارا رسول ایک غار میں پناہگیر تھا اور اس کے ایک ساتھی کے سوا اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہ تھا لیکن پھر وہ دن بھی آیا کہ خدا نے اپنی طرف سے اس پر سکینت نازل فرمائی غیبی فوجوں سے اس کی مدد فرمائی کفر کا سر نیچا اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا پس یہ خدا کی ضرورت نہیں بلکہ تمہاری اپنی سعادت ہے کہ جو سر و سمان بھی میسر ہو اس کے ساتھ جہاد کیلئے اٹھو منافقین کے جہاد سے جی چورانے اور جھوٹی قسموں کے بل پر بہانہ سازی کی ایک مثال آیات 43 تا 46 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت آمیز عطاب کہ جہاد سے جی چورانے والوں کے جھوٹے عذرات تم قبول کر لیتے ہو حالانکہ یہ منافق لوگ ہیں اگر یہ چاہیں تو جہاد کے لیے نکلنے کا سامان مہیا کر سکتے ہیں لیکن یہ جھوٹے بہانے بنا کر تمہاری نرمی سے فیدہ اٹھاتے ہیں آیات 47 تا 52 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی کہ جہاد کے لیے تمہارے ساتھ ان منافقین کے نا نکلنے میں ہی خیر ہے اگر یہ نکلتے تو کوئی نہ کوئی فساد ہی برپا کرتے ان کے دلوں میں خیر خواہی کا کوئی جذبہ نہیں ہے یہ تو ہر پہلو سے تمہارے لیے کسی مصیبت کے متمنی ہیں آیات 53 تا 57 منافقین بادل نخاستہ دین کے نام پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں یہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں اور ان کا انفاق اور ان کی نماز سب محض نمائش ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ ان کے مال کو کوئی وقت نہ دو اور ان کی رفاقت کی ذرا پروانہ کرو یہ بزدل اور درپوک تمہارے ساتھی نہیں بن سکتے آیات 58 تا 60 منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ جو محض صدقات کے مال میں حصہ بننے کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی تھا اگر خواہش کے مطابق پا جاتے تو راضی ورنہ پیغمبر کے خلاف طرح طرح کی باتیں بناتے صدقات کے اصل حقداروں کی تفصیل آیات 61 تا 66 ان شریر منافقین کی طرف اشارہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے کہ آپ کان کے کچھے ہیں لوگوں میں آپ کی رائے اور معاملہ فہمی کا مزاک اڑاتے جب کسی بات پر گرفت ہوتی تو جھوٹی قسمیں کھاتے اور لا یعنی صفائی پیش کرتے آیات 66 تا 70 منافقین مردوں اور منافق عورتوں کا کردار اور ان کا انجام دنیا اور آخرت میں آیات 79 آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ کفار کی طرح ان منافقین کے معاملے میں بھی اب سخت رویہ اختیار کرو کہ تمہاری نرمی سے فائدہ اٹھا کر یہ اسلام کے ساتھ چمٹے نہ رہیں یہ جھوٹی قسموں کے پردے میں اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل اور رسول کی کریم و نفسی نے ان کو اسلام دشمنی میں اور زیادہ دلیر بنا دیا ہے انہوں نے وعدے کچھ کیے اور ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہوا اور اس چیز نے ان کے نفاق کو پختہ سے پختہ تر کر دیا آیات 89 تا 80 منافقین کی اس شرارت کا بیان کہ خود تو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اگر اللہ کے مخلص اور غریب بندے اپنی گاڑی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی دل شکنی کرتے ہیں اس طرح خود تو جہاد میں نکلنے کی بجائے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں اور جو اللہ کے بندے نکلتے ہیں ان کو گرمی اور سردی کے ڈراوے سنا سنا کر بٹھا دینے کی کوشش کرتے ہیں ان اشرار کے بارے میں وعیدِ الہی کا بیان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لئے دعاو استغفار کرنے کی شدید ممانیت آیات 85 تا 96 دین کے مطالبات سے جی چرانے والوں کے جھوٹے عذرات کی طرف اشارہ سچے اہلِ ایمان کے کردار کا بیان ان معذورین کی تفصیل جن کا عذر قابل قبول ہے عذر تراشوں اور بہانہ بازوں کو یہ دھم کی کہ اگر تم پیغمبر اور مومنین کو اپنے خانہ ساز عذرات سے دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ جب بھی یہ چیز تمہارے لئے کچھ سید مند نہیں ہے خداِ اللہ ملغیوب کو تم بہرحال ان بہانہ سازیوں سے فریب نہیں دے سکتے آیات 97 تا 101 عراب یعنی اہلِ بدو میں جو منافقین تھے ان کی طرف اشارہ اور ان کے اندر جو مخلصین تھے ان کی حوصلہ افضائی سابقون الاولون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تحسین منافقین عراب اور منافقین مدینہ دونوں کو دھم کی آیات 102 تا 106 ان لوگوں کو قبولیتِ توبہ کی بشارت جنہوں نے ان تنبیہات سے متاثر ہو کر اپنے رویے میں تبدیلی کر لی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مزید تربیت اور ان کے لیے دعا کی ہدایت اس گروہ کے بعض افراد کی قبولیتِ توبہ کے معاملہ کا التوا آیات 107 تا 110 مسجدِ ضرار کے بانیوں کو نہائیت تند الفاظ میں وعید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانیت آیات 111 تا 113 اہلِ ایمان اور اللہ کے درمیان جو اہد و میشاک ہے اس کی نویت کی وضاحت اور اس کی حقیقت اور تقاضوں کا بیان آیات 114 تا 116 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو شرک پر مرنے والوں کے لیے دعائے استغفار کرنے کی ممانیت اگرچہ وہ قریبی رشتدار ہی کیوں نہ رہے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی اس کی نویت کا بیان آیات 117 اور 118 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مخلص مہاجرین و انسار کے لیے عام قبولی توبہ کی بشارت جن لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا معاملہ آیت 106 میں ملتوی کیا گیا تھا رجوع کامل کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان آیات 119 تا 122 اہل مدینہ اور عراب کی راست بازی اور کامل وفاداری کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانساری کی تلقین اس جانساری کی رہ میں چھوٹی یا بڑی جو تکلیف بھی اہل ایمان اٹھائیں گے اس کے عجرِ عظیم کا بیان اہلِ بدو کو یہ ہدایت کہ ان میں سے ہر گروہ کے لوگ اپنے منتخب آدمی حصولِ تربیت کے لیے مجلسِ نبوی میں بھیجتے رہیں تاکہ یہ لوگ وہاں سے قصبِ فیض کر کے ان کی تربیت کر سکیں آیات 123 تا 129 مسلمانوں کو یہ عام ہدایت کہ ہر جگہ کے مسلمان اپنے اپنے علاقہ کے کفار سے مصروفِ جہاد ہوں ان لوگوں کی طرف اشارہ جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ سے گریز کرتے تھے پیغمبر کے وجودِ قدسی کی صورت میں دنیا پر اللہ کی جو عظیم رحمت نازل ہوئی تھی اس کی قدر کرنے کی تلقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناقدروں سے بے پرواہ ہو کر صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت ناظرین اس صورت کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانا مقصود تھی اس سے پچھلی صورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے اس پلی لسٹ پر کلک کریں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ